بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اللہ فرنس اردو کی ویڈیو آپ کے لئے ہم دیکھے آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو کسی بھی لائن کے تو یا آپ نے کسی بھی لائن کو دیکھ کے آپ نے اس کی مشک کرنی ہے تو آپ کیسے مشک کریں گے آپ کا جو طریقہ کار وہ کیا ہوگا کہ آپ کی اردو بھی خوبصد ہو جائے تو ہم آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پاک سرد ویڈ شاہد باد کشورِ حسین شاہد باد تو آپ نے اس کی مشک ایسے کرنی ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے آپ نے یہ جو آپ کا لیسن ہے اس لیسن کو دیکھتے ہوئے آپ نے باقی لائنس پہ مشک کرنی ہے یہ دیکھیں پاک لکھا ہوا ہے یہ باریک ہے آپ نے اس کو باریک لکھنا ہے یہ موٹائی میں ہے اس کے باریک ہے اس جو آئے بھی دمیانی موٹائی میں آپ پہنگ پہ بریقی پہ ختم ہو رہا ہے تو آپ نے ایسا لکھنا ہے پاک اور آپ کی نظر ساری اس پہ ہونے شاہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے ایسے اللہ کی شکل دیں گے اور اس کے بعد بیر کی شکل کو سارے ملا لیں گے اور تو بہر ایک دنڈا یہاں پہ جانائیں کہ پاک ہو جائے پاک اس کے بعد یہ سین کا سیرہ بریق ہے کہ آپ نے بس کو بریق بنانا ہے اس کے بعد دوسرا سیرہ جو ہے وہ دمیانی موٹائی میں ہے اور اس کے بعد مکمل موٹائی میں آ رہا ہے پاک لکھا اس کے بعد زمین یہ نیم ایسے آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ نون آ رہا ہے اس کے بعد شاہد بعد تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہم نے جتنا بھی یہاں پہ لکھا ہے دوسری لائن میں وہ سارا ہم نے پہلی لائن کو وہ بہت کوپی کرنے کوشش کی ہے اس کے بعد یہاں پہ گیپ ہے تو آپ نے بھی اس کو گیپ میں رکھنا ہے اس کے بعد کاف آپ دیکھیں کاف اس پوزیشن میں ہے اور شین جو ہے اس پوزیشن میں آئے گا اس کے بعد یہ ایسے آپ نے ایک لائن لگا رہی ہے اس کے بعد باو کو دکھنا ہے اور جو ہماری لائن کو اٹیچ کرے گا اس کے بعد کاف کو مکمل کریں گے شین جو سارا لگائیں گے اور آپ رے کو دیکھیں اس کے بعد حسین کے لئے یہاں پہ لکھیں کتنی مچائے رے کو بنایا ہے آپ نے بھی اسے بنایا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ایسے سین کو بنایا ہے اس کے بعد یہاں پہ جلن کو روگنا ہے اس کے بعد اس نوم کو آپ نے اکمل کرنا ہے اس کے بعد شین علف اور دال شاد جیسے یہ بریق ہے تو آپ نے اس کو بریق ہی بنایا ہے یہ دال کے بعد بے علف اور دال کی ہے اس کے بعد اب ہمیں تیسری لائن پر پیکٹس کر گئے ہیں وہ کیسے کریں گے یہ پیک اور نفسیں بنائیں گے آپ نے اس کو دیکھنا ہے ناعر اس لائن کو دیکھنا آپ نے اس لائن کو دیکھنا ہے اس کے بعد ہے سر یہ سر لکھیں آپ نے اس کے بعد زمین قلدی ازے لکھیں گے نیم لگائیں گے یہ لڑائیں گے اور نوم لگائیں گے زمین کے بعد شاد کے بعد transient ہے اس کو دیکھتا ہے بعد یہ آپ نے بڑا خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ نے اس لکھوں کو نہیں دیکھنا آپ نے اس پینڈ نائم جو آپ کا لیسن ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو کوپی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کیشور کو دیکھنا ہے یہ اس حلق ہے آپ نے لفظ کو دیکھنا ہے کیشوری اس کے بعد ہے حسین اس کے بعد شاد اور اس کے بعد پھرنس اس کے بعد ہم جتنی بھی لائنیں لکھتے جائیں جتنی بھی آپ نے اس کی مشکل کرنی ہے جہاں وہ تیسی لائن ہے آپ نے دیکھنے والی چوتھی ہے پانچویں دسویں ہے بارویں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو بھی لائن لکھتی ہے جو کچھ بھی لکھنا ہے آپ نے اس لائن کو کوپی کرنا ہے بعض بات ہمارے ایک سر بچے کیا کرتی کرتے ہیں کہ ان کا لسن تو یہ ٹاپک یہ ہوتا ہے ولی کے بھو کیا کرتے ہیں آپ یہاں سے یہ لائن کو لکھا اپنی لائن کو لکھا اس کے بعد غبتہ کہتے ہیں اس لائن کچھ ہو رہتے ہیں وہ اپنے لائن کو دے کے کوپی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بہت سی میسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں پہلے میسٹیکس ہوتی ہیں وام کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم اپنی ہائنڈ ایٹن کو دیکھتے جاتے ہیں تو ہماری اگردو بھی ہنڈرائٹنگ صحیح نہیں ہوگا آپ نے خاص ہی عرض نہ ہے کہ چاہے آپ یہ پہلی نائم لکھیں دوسری لکھیں تیسری لکھیں دسویں لکھیں بارگی لکھیں پہلے بھی لکھیں جو بھی لکھیں آپ نے اس نائم کو جو آپ کیا ہے یہاں پہ لیکچر ہوگا اسی کو دیکھے آپ نے اس کو لکھنا ہے پھر دیکھے گا کہ آپ نے اگردو بھی ہنڈرائٹنگ انتہائی کام آپ نے کتی خوصل ہو جائے گی اب ہم ہاں سے یاد جاتے ہیں اللہ حافظ